موسیقی 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 دائرے میں رہ کے باگ کر لی جائے اچھے بات ہے ارے میں یہ پوچھ رہا تھا جناب کہ جو مرگ آتے ہیں ارے یہ جو بولا جاتا ہے ارے میں یہ پوچھا جاتا ہے اچھے انداز میں بات ہے ماشاءاللہ یہی تو طریقہ ہے لکھنو کہ ہم لوگ عدد کے لوگ ہیں نہیں تو یہ عدد والا لہنگ میں جائے ارے تو بھائی ارے کونچا گالی ہے بھائی اگر ہم نے کہہ دیا ارے ہمارے ہرارے ہرے ہی نہیں ہے مطلعہ ادد والا لہنگویج نے ہی ہے ہمارے ہی میں سے آپ کے ہی در ہو گا ارے آپ کے مہاں مطلب باری لیکنگویج نہیں ہے نہیں نہیں ادا نہیں ہے اچھے مطلب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہتے ہیں جو لوگ پوچھ ہو جاتے ہیں جیسے نبی ہیں یا نبی کی جماعت ہے یا ولی ہیں تو وہ لوگ کیا مدد کر سکتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے کرنا ثابت نہیں ہے کرنا اور دوست اگر ثابت ہو جائے تو تو پھر مانا جائے گا تو اہل حدیث اس نقلی اہل حدیث مذہب سے توبہ کر لگے بھائی ہم توبہ کر لیں گے اس مسئلے میں اس مسئلے میں تو پھر اس لیے کہ ہم آپ کو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بتاتے ہیں بہت غور سے اور خاموشی کے ساتھ پوری سنوے میں پڑھتا ہوں ادھا یا آپ پڑھئے میں دیکھتا ہوں حدیث بتا رہا ہوں پڑھئے بخاری شریف کھولیے جلد ایک صفحہ نمبر 136 رقم نمبر 342 رقم نمبر 342 ہاں نبی نے پانچ کرائیں بخاری شریف کھولیے جلد ایک صفحہ نمبر 3166 رقم نمبر 3166 سنوے 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 پڑھئے آدھی ارے ہم نے آپ کو نمبر بتا دیا پڑھئے ڈیوٹ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے چاچا دوسری ہے یہ حدیث ابาد سنائیے گا صحیح البخاری جلد نمبر ایک ارے سنو گے یار کبھی تو دھونڈو گے حدیث میں پکر پکر کرتے رہو گے چارلی ٹیپلنگ کی طرح بخاری جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو چھتیس رقم نمبر تین سو بے آلیس رقم نمبر تین سو بے آلیس ابھی تو تھیری وان سیون سکھ بولیتے بھائیہ تمہیں کانپور واقعی میں لیکھ ہیں ہم نے تم سے بتایا تھا جلد دو میں رقم نمبر تین ہزار ایک سو چونسٹھ ہے یہ رقم نمبر کو حدیث نمبر سمجھ رہا ہے ہمیں پتا ہے چاہے یہ رقم نمبر کو حدیث نمبر سمجھ رہا ہے یہ بھائیہ بتاؤ یہ رقم اور حدیث نمبر میں کیا فرق ہوتا ہے رقم کسے کہتے ہیں رقم کسے کہتے ہیں حدیث نمبر شاباش تم بہت سا رکھی کرو گے ایک دن تو اچھا چلو خیر ہم حدیث پر کے بتاتے ہیں سنو ہم حدیث پر کے بتا رہے ہیں اسنو حدیث نمبر کو کہتے ہیں اسلام 360 پر جو حدیث جھون رہا ہو اسی کو کہتے ہیں ٹھیک اسلام Jose پھر دونا اس слишком پھر دونا ہر ہر کسے کو انamię ا��داد کو حدیث مبارکہ بتاتے ہیں اگر آپ خوباد میں اعتراض ہو تو آپ اس کی تزدیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے نہیں یہ بہلے بتائیے نہیں یہ رقم کس کو کہتے ہیں بھئیہ ٹھیک حدیث نمبر کو کہتے ہیں آج کے حساب سے ٹھیک ہے آپ کے حساب سے بھی خوش ہاں ہاں میرے حساب سے بھی خوش آچھا ٹھیک ہے آگے 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 اب اب حدیث بتاتے ہیں حضرت اندس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبہ مراج پہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں پچاس نمازیں پرس کی تو میں ان نمازوں کے ساتھ واپس آیا یہاں تک کی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا یہ حدیث نمبر میں بتا دو ہاں بتا دو آئیے حدیثیں پڑو یعنی تم بتا دو نمبر تمہیں نمبر پر زیادہ دھیان ہے نا تمہارا تم نمبر ہی بتا دو نہیں ہمیں بتا دوں گا پڑو تو کہا ہے بیج میں ٹوکتے ہو یار میں ہی پوچھا اسی لیے اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ بولنا نا بیج میں پرنس کرتے ہو تم خیر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آپ کی امت کے لیے کیا فرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں فرض کی ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی طرف واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی پاس انہوں نے مجھے واپس لوٹا دیا میری درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک حصہ کم کر دیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ کم کر دیا ہے انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف پھر جائیں کیونکہ آپ کی امت میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے پاس میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک حصہ کم کر دیا میں ان کی طرف آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب کی طرف جائیں کیونکہ آپ کی امت میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے میں واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ظاہرن پانچ نمازیں ہیں سواب کے ادبار سے پچاس کے برابر ہیں میرے نزدیک بات تبدیل نہیں ہوا کرتی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف جائیں اور مزید کمیتی لیے درخواست کریں میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے حیات دی ہے موسیقا پچاس وقتی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانچ اس وقتی کرا بھی تو اگر بقول آپ لوگوں کے نزدیک کرنے کے بات یار یہ مانے گا نہیں بھائی قسم کے سامنے ہوتے بھائی ابھی تمہیں چار دعات آگے گے تو ہوں گے بھائی میرے دوسرے سے بات میں تم بولتے رہا ہو نا سننا ہوں میں ہاں مانے جیسے بیند نہیں ہے میرا یہ ایک طرف ایک ورمت میں کیا کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زنیم تشریف لانے سے کئی سو سال پہلے وصال پاچکے تھے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے پچاس وقتی نماز پانچ وقتی کرا دی تو بقول ہمارے عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وفات پانے کے بعد بھی انبیاء سلام وہ مدد کرتے ہیں امت کی اب آپ بولیے میں بولا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جو مدد کی یا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے میرا موقف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے مدد ماننا چاہے جنگا ہو یا فوت ہو گئے ہو تو یہ سمجھ کر کہ وہ ان کی مدد کریں گے یہ حقیدہ رکھ کر یہ خالطاً پھر کہتے ہیں اب میں بولوں ہاں بولوں ٹھیک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت حیات تھے یا تو وصال پا چکے تھے وصال پا چکے تھے وصال جو پا چکا ہوتا ہے اس سے جب مدد طلب کی جاتی ہے تو ظاہرن کری جاتی ہے یا غیب سے کری جاتی ہے نمی کرس موسیٰ علیہ السلام کیسے کیا تھے ظاہرن یہاں مطلب گیپ سامنے دیکھتے ہیں نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے کہ جو مدد کری جاتی ہے وہ ظاہرن کری تھی یا غیب سے کری تھی وہ تو ظاہرن تھا نمی کرس موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے چل یہ ظاہرن اس کا مطلب اللہ کے نبی زندہ ہوتے اس سے قیدہ یہ بھی ثابت ہو گیا کس نے کہا کہ مردہ ہوتے ہیں بے شک یعنی کہ جسمانی طور سے زندہ ہوتے ہیں نا کیا جسمانی طور سے جسمانی طور سے زندہ ہوتے ہیں نا بہلتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں ابھی ہم بتا رہے ہیں ارے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ جو ہے برزقی زندگی جو ہے برزقی زندگی برزقی زندگی اگر کوئی مدد کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کرمائی کیا وہ ظاہران طور سے رسول اللہARE کیا سامنے آئے جسمانی طور سے موجود تھی کی نہیں میں تو پوچھ رہا ہوا بتاؤ میں یہ تک رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور موجود تھی کی نہیں سامنے پیسے ہو گیا ہمارے لئے غیب ہے کی نہیں ہے ہمارے لئے غیب ہے آپ کے لئے غیب ہے آپ کے لئے غیب ہے آپ نے مان لیا اس بات پر ٹکے رہیے گا کہ آپ کے لئے غیب ہے آرے میرے بار تم گرہلگیوں کو پساگا اب یہ رکھنی رہا ہے مطلب یہ ہے اللہ کے نبی تو رسال پا جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ برزخ مطلب آتے ہیں رسال پا جاتے ہیں جاہلے مطلب یہ نہیں ہے عزت نہیں ہے کس طرح بات کیا رہا تھا نبی کے بارے میں اگر وسال پا جاتے ہیں میں نے کہہ دیا تو اس میں کیا ذرا غصاقی ہو گئی ہمیں آپ میرے اوپر جڑا اس کی شہر شہر کی کلنٹ پلائیے وسال بولا ہے کانٹور لیٹ اپنے کان کے اندر بانچ چلاو تو صاف ہوگا تمہارا چاہی نہیں ہے ہمارے عربے اتنے سخت اتنا عدد کے ساتھ اور اتنا تخلص اور تحفظ سنو میری بات سنو میری بات اب یہاں سواج میں ایسا ہے کہ یہ ارے ایسا نہیں رہا ہے گدے کا بچہ بولے جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گالی نہیں ہے یہ گبائک جانور ہے اور گدے اگر جانور ہے تو گھوڑا بھی جانور ہو گیا تمہیں نزیب تم ہو گئے ہم دونے ہی نہ ہیں تم سمجھ نہیں رہنا یہاں موسیٰ علیہ السلام نے سے مدد فرمائی یہاں موسیٰ علیہ السلام نے سے مدد فرمائی وہ باد ویسال کے فرمائی کہ نہیں فرمائی گھوڑ میں مدد مانگنا مدد کرو یہ میں نے کہا ہے اب رکو اب رکو اب رکو اب رکو ایک نٹ رکو اب رکو یعنی کہ اگر جانے کے نبی جو ہے وہ باد ویسال مدد کر سکتا ہے یہ تم نے مان لیا ہمیں ثابت کرنا ہے کہ غیب میں یا حیاتی طور میں مدد مانگنا گھوڑ میں مدد مانگنا غیب میں مدد کی مراد کیا ہے کیا غیب سے غیب سے مدد مانگنی کی مراد کیا ہے اس کو کلیر کرو کیا مراد کیا ہے تمہاری مراد غیب سے مدد مانگنی تمہاری مراد کیا ہے مجھے بتاو بھائی تم غیب کے علم سے بھی یقیموں کے ہیں غیب کس کو کہتے نہیں غیب میں ارے ہم تم سے پوچھ رہے ہیں جب جانتے ہیں تو پوچھتے کیوں ارے ہم کلیر کرنا چاہ رہے ہیں مدد مانگنے سے مرادی ہے انسان سامنے نہ ہو کہیں اور ہو یا خوت ہو ان کے سامنے نہ ہو ان سے لوگ مدد مانگے یہ حصیدہ رکھ کر کہ وہ ان کی مدد کریں گے ان کی بات سنیں گے ان کی مدد کریں گے یہ خالدن شرک ہے یہ شرک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اس وقت حیات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت حیات تھے میں گید کی بات کر رہا ہوں اٹھا طرف ٹھیک ہے اب اکھا رک جاؤ اچھا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ ولینت hold on اور ہمار اس نے مرد موسیٰ علیہ السلام hold on اب بھی بتا رہا ہوں اب بھی بتا رہا ہوں وہ بھی بتا رہا ہوں انسانہیں مانگیں گے اور مендانہیں مانگیں گے انسانہیں مانگیں گے ٹھیک اب مجھے اب مجھے اب مجھے یہ ایک قرآن کی آیت پیش کر دو یہ ازباب کس نے بنائیں اس ازباب یہ ازباب بنائیں اللہ تعالیٰ نے اس ازباب کو قرآن حدیث سے ثابت کرو قرآن میں تمہیں آیت نہیں پڑھا کہ مومین ایک دوسرے کے مددگار ہے ہاں ٹھیک اسباب کونسا ہوگا اسباب کونسا ثابت ہو رہا ہے یہ ہے نا کہ مومین بھائی ایک دوسرے کی مدد کرے گا یہ ہے میں ازباب پہنسا ہوں یہ ازباب کہاں سے آگیا یہ ازباب کہاں سے اچھا سوڑ اچھا سنونا اگر ایک انسان زندہ ہے اگر ایک انسان زندہ ہے اور ہم اس کو خدا مان لیں یہ شرک ہوگا کہ نہیں ٹھیک اگر ایک انسان مردہ ہے اور ہم اسے خدا مان لیں یہ شرک ہوگا کہ نہیں ٹھیک شرک یعنی کہ دونوں طرح سے شرک ہوگا اگر ہم زندہ سے مدد مانگے تو بھی شرک مردہ سے مدد مانگے تو بھی شرک گعب میں گعب میں گعب میں یہ غیب لگم سے دکھاؤنا قرآن میں کہاں گیتا ہے کہ مدد مانگنا چھیک ہو جائے گا قرآن دے تابق کرو سنرلللللہ کبھی کبھی سمینہ کیا کہا تو آپ کو خرور میں گیتا ہے کہ قرآن میں مدد مانگنا چیز کے قرآن میں کہاں شرک ہے لاغر آئت لے آئت لے آئت لے آئت لے بھاگنے لگیں ارے میں آئت کرو گا آئت لکھا بھاگنے لگے میں بتاؤں گا تین سر متلو حرام در ممنٹسک میں شئیست ہے ہے کہ میں بولو تم خام حضر ہو تم بولو میں خام حضر ہو ٹھیک ہے میں یہ بولا ہوں کہ میں تجھو نہیں بولا تھا کہ قیب میں کسی سے مدد مانگنا یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ ان کی مدد کریں گے چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو گئے ہو یہ خالتاں صرف ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جات ہے قرآن کی آیت ہے صرف آتی آیت نمبر پانچ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھو سے مدد مانگتے ہیں یہ جو بندہ وعدہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ تجھو سے مدد مانگتے ہیں یہ گید کا وعدہ کر رہا ہے گید میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ سے گید ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جات ہے کہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو گئے اللہ بولو آپ بول چکے آپ بولو ٹھیک آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ساہے زندہ سے مانگے ساہے زندہ سے مانگے تاہ مردہ سے مانگے غیب میں وہ شرک ہے یہی کہنا آپ نے ہاں عقیدہ رکھو بھائی سا جیسا میں نے کہا ٹھیک ہے بقول آپ کے جب کوئی نبی کا وصال ہو جاتا ہے تو وہ مدد نہیں فرماتا نہ ہی ظاہری طریقے سے نہ ہی غیب سے کہیے ہاں جب کسی نبی کوئی نبی پردہ فرماتا ہے نبی کا انتقال ہوتا ہے نبی کا وصال ہوتا ہے تو نہ مدد نہیں پہنچا سکتا نہ غیب سے اور نہ جسمانی طریقے سے ظاہری طریقے سے سنویے میرے بھائی ہونہ میں بات نہیں ہوتا ارے میں آپ کو پیسنا ہوں اچھا اچھا شرک تنبیل صادق ہے اچھا شرک تنبیل صادق ہے اچھا شرک آپ اپنے مرضیوں شرک ماننگے ہیں جہاں جہاں آپ کا دل چاہے گا آپ شرک ماننیں گے جہاں چل گئے ہی ماننگے آپ نہیں ماننگے شرک ہیں شرک آپ کے گھر کو کسی ہے میں نے کس کو شرکا ہے اس کو تابد کر دو تو تم نے ہم ماننیں گے آپ نے کہا غیر اللہ کو مدد ماننگے ابھی میں بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدد کری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا کہ آپ کی امت پچاس وقتی نماز نہیں پرپائے گی پانچ کرا لیجے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اینسان حیات میں ہوتا ہے تو مدد کیسے کرتا ہے صحت پارا ہوں کہ جب انسان حیات جب کوئی نبی حیات میں ہوتا ہے تو وہ مدد کیسے کرتا ہے یہ سوال موجھ سے یا نظر کسی آپ سے پہتراؤں میں جب کوئی نبی ویشال فرمائے جیسے جس پر جہاں جہاں سننا ساتھی اور کسی مردوں کا دوسن آنے جاتا ہے تو وہاں سننا ساتھی تو وہاں مامنے ایک اور واقعہ گوڑا ہے وہاں صحابیت ہے سننا اس وقت مردہ سنے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاد ہے کہ اس وقت یہ تم سے بہتر سنے ہیں سن مسلم کی حدیث ہے کہ جہاں جہاں سننا صحابیت ہے مجھے مانتے ہیں اسی طرح جہاں جہاں مدد کی جیسے موسیٰ علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی تو وہ غیب تھا وہ تضاید تھے موسیٰ علیہ السلام جس معنی کے اور سے موجود تھے برزق میں نہیں تھے برزق جس میں کی ہے وہ برزق تو تو سے مدد کر سکتے ہیں برزق کو مدد کیسے کرتے ہیں آپ کا عقیدہ یہ ہے وہاں عقیدہ سنو سنو سو بھابی سنو وہاں عقیدہ یہ ہے تو کوئی مدیونے کوئی محمد مدد لائے واہبی کا اپیدہ یہ ہے کہ کوئی نبی برزق سے مدد نہیں کر سکتا یہ واہبی کا اپیدہ ہے ماشاء اللہ مبارک وہاہبی نے مان لیا کہ نبی برزق سے مدد کر سکتا ہے اچھا تو مجھ کو بتا دینا کہ غیب سے مدد ماننے کی مراد تیرے نزدیک یہ ہے کہ وہ شک مردہ ہو سامنے نہ ہو اور جب مردہ ہو تو مدد کرنے چکتا لیکن یہاں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب 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 کس کے لیے ہے غیب کس کے لیے ہے اچھا رکو 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 رک اس حرد ختم اور پردہ فرمائے تو کسے پردہ فرمائے کے لئے مدد کریں کے لئے مدد کریں تو یہی پر میں نے تم سے سوال کیا کہ یہ تو وہی کم سی کہتا ہے جب ندی پردہ فرمائے چکا ہے تو مدد کیسے کر رہا ہے تمہارا اقیدہ اپنا اقیدہ نہ بکلے وہابی اے ختم اپنا اقیدہ نہ بکلے وہابی امیسل بھائی سے مدد کریں اب رکھ جا اب رکھ جا اپنی کتاب سے ثابت کر ہا کر ثابت کر حدیث میں اپنی کتاب سے ثابت کر اپنا عقیدہ بیان کر اپنی جماعت کا عقیدہ بیان کر کہ نبی برزقی زندگی سے مدد کر سکتا ہے اپنا عقیدہ بتا کونسے کتاب میں لکھا ہے میرا جو ہے نا پڑاانا صحیح حدیث ہے جو اس کی ثابت ہوں اسی کو مانتے ہیں اچھا رکھو اگر ایک بار اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر کچھ نے غیر سے مدد کری یا جس بہا حیات ایک کو وہ مدد کرے تو وہ شرک نہیں ہوئے لیکن اگر فردہ فرمایلے کے پاس مدد کرا تو وہ شرک ہو جائے گا اللہ نے یہ کہیں فرمایا ہے اللہ نے یہ کہیں فرمایا ہے حدیث سنو نا حدیث سنو نا حدیث عبداللہ دن عباد رضی اللہ و سالانہو کہتے ہیں کہ میں ایک دن یسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے بے سکت میں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت پرمائے گا تم اللہ کے حقوق کا خیال لکو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنو جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے چاہو یہ لفتی ایک چیز جو ہے اس کو سو ماند آئے بھی نہیں ہاں پہلو یہ حدیث آئیے سنن جرمی جی حدیث نمبر پتیستہ سولا چلو ٹھیک ہے چلو مساء اللہ حدیث 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 چلو ٹھیک اب اس حدیث کی زرامت تفسیر پیش کرو ہاں حدیث پیش کرو چلو جلدی سے سنو 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 نبی کریم صلی اللہ تم جب بھی مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو کیا تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ مجد نہیں ہے ٹھیک میں کہہ رہا ہوں اس حدیث کی سنت پیش کرو یہاں سے نبی کریم کی مراد کیا تھی یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی صحیح حدیث آئیے یہاں اچھا ٹھیک ہے نبی کریم رکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نبی کریم شکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرما رہے ہیں کہ تم جب بھی مسجھ مدد مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے لمبات میں رشایت فرما رہا ہے اللہ کا اللہ کی مدد پر لہ حارت میں رشایت فرما رہا ہے کہ مومین بھی تمہارے مددگار ہیں سرشکے بھی تمہارے مددگار ہیں دو اب بھی بتا رہے ہیں اب بھی اور اب بھی تُمائے محلیے جوカا پاؤنے اللہ ارشاہت فرما رہا ہے پہلے بول لو کہ ہم بولیں گے پہلے تم بولو ہم بولنے ٹھیک ٹھیک تم نے بولیا اب میں بولنا ہوں اب سنو سرشتے غیب ہیں کی نہیں چا سرشتے غیب ہیں کی نہیں ٹھیک اللہ ارشاہت فرما رہا ہے کہ تمہارے مددگار پرشتے بھی ہیں غیب سمددگار کون ترشتے physique وہ گیا ہے نا غیب اللہ فرما رہا ہے کہ غیب سے مدد مانگو يعني کہ پرسوں سے مدد客ی ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ مدددار بھی مدد کر رہا ہے پرسوں سے منددرہ並 ل merge بھی مدد کر رہا ہے مدد گا کہ مدد ش بتاویے اللہ اس پرسوں سے منداد رہا ہے میں پراً تو بست کو بس کر رہا ہوں یہ نہیں families اٹھ چیئے ، اللہ نے ایمان د書یمز میں در آگیا کہ میں کیا ، الم適ال recordings لڑی رسی اللہ کے لئے ، امجھ آگے اللہ کے لئے شرح warned اگر مدد کرنے تو مانگے نہیں کہتے اس جب کو یہ نہیں پتا کہ مدد سمیتا ہے جو اتا کر سکتا ہے اس کو یہی نہیں پتا ابھی اس نے قبول کر رہا ہے کہ سرشتے غیب ہیں اور سرشتے کو مدد مانگنا قرآن سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے ن�ا ص wil ab ju teki صلی اللہ! اللہ تعالی صالح bomb con اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم آ متواہnahmen سے پاتے ہیں اس کے لئے пережب ہے یہ جات ہے جات ہے جات ہے ان کے ان میں کسی کو شریف کرنا خالت shrک پBL صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی سے مدد مانگنا کہیں پردی میں مان دے ہوں گا پرستہ کے ساتھ باتا رہا ہے تو پرستے سے مدد مانگنا کہ میں سعبیت ہے سعبیت کسی سعبی نے کہ میں مدد مانگی ہوں بول لیا بول ٹھیک ماشاءاللہ تو میں ابھی یہ قبول کر رہا ہے کہ پرستے غیب ہیں یہ تمہیں مانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ماشاءاللہ اب میں کرام پاک کی قیتے کریمہ پاہنے جا رہا ہوں اس کو بتانا اس کا مقموم کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے تفسیر کیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے پڑھیں ہاں پڑھو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں تمہارے مددگار ہیں اللہ اس کے رسول اور فرشتے اور جبریل فرشتے غیب ہیں کیلئی ہاں ہاں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں تمہارے مددگار ہیں یہ تمہارے مددگار ہیں یہ مزد گار سے حس me ہاتھ ہیں 去حرات یعنی فوزہ سے مدد مان سکتے ہیں فریشتر رہے ہیں Points جلدہiatek país اور کوئی ہوگا مددہ نے مددہ کسمی دنیا اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں تمہارے مددگار پریشتے ہیں تو پریشتے مددگار ہیں ایمان والوں کے مددگار پریشتے ہیں اب ایک بدوں کے بطے میں جو پہتم کروں پریشتے مددگار پریشتے ہیں ایمان والوں کے مجھے سورے تحریم پارہ نمبر اٹھائیت آیت نمبر چار تو بے شک اللہ از وجل ان کا مددگار ہے اور جبریل علیہ السلام اور نیت ہمان والے اور اس کے بعد پرشتے اس کے بعد پرشتے ہیں اس کے بعد پرشتے ہیں اس کے بعد پرشتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے ہیں مددگار ہیں تو ہم مدد کیوں نہ مانگیں اگر ہم نے فرشتے کے مدد مانگی تو میرے اوپر شریعت کی حکم کیا چلے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ قرآن کیوں ملکہ سے قطر سے بے قابل کر رہا ہے سن لیجے سن لیجے سن لیجے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ایمان والے کے مددگار ہیں جبریل علیہ السلام نے ایمان والے اس کے بعد پرشتے ہیں پرشتے بھی اگر اکبر 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 اک آیا ہے تو بھاگا ہے ابھی گدہ شہر آیا ہے مددگار ہے کہ وہ نمینا اپنے امان یاد ہے اس کو بات کرسکو جائے یہ مطلب مان نہیں آئے ابھی سور کے بچے کتے ہیں صاف آیا ہے کہ حرام کے جنہیں تسویس میں نہیں آ رہا ہے ابھی اس کے بچے ابھی گدہ کے بچے اللہ فرما ہے مددگار ہیں مددگار ہیں ان سے مدد لو مددگار ہے ان سے مدد لو ابھی گدہ کے بچے مددگار ہوگا اسے مدد نہیں جائے گی تو مدد کے بچے مدد گار ہوا اسے مدد نہیں جائے گی تو مددگار ہوا اسے پر جاکے ہیں تو مجھے یہ بتا کہ حسول اللہ نے اللہ نے کمائے ہیں کہ اگر پریشتے سے مدد مانگی تو کافر ہو جائے گا اگر پریشتے سے مدد مانگی تو کافر ہو جائے گا اگر پریشتے سے مدد مانگی تو کافر ہو جائے گا جانتا ہے سنے گا کہ پھٹے گا اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ از و جل ان کا مددگار ہے جبیر علیہ السلام اور نیک ایمان واضح اس کے بات پیشتے ہیں اگر پریشتے سے مدد مانگی تو کافر ہو جائے گا سوہر کے مدد مدد کرتے ہیں کہ نہیں گا سوہر کے مدد کرتے ہیں کہ نہیں سوہر کے مدد مدد کرتے ہیں سوہر کے مدد یہ بتا جی ہے مدد کرتا ہے کی نے سوہر کے مدد سوہر ہے ہمارا خرمائے رہا ہے یہ کہہ رہا کہ کہ مدد نہیں نہیں سکتے اللہ فرما رہا کہ مدد نہیں سکتے مراد کیا ہے مراد کیا ہے مراد کیا ہے جلدی بتا جاہل ہے تو اللہ بھائی نہیں کہا ہے مراد کیا ہے اب سور کے بچے جہاں اللہ یہ ابھی تشاہ ترما رہا ہے ابی سور کے بچے یہ اللہی کا کلام ہے اللہ خلام نہیں آتا تو اللہ نے اللہ خرمارا توروی سے مدد پر رہیں میں کیمان والے بھی مدد پر رہیں جبیر علیہ السلام بھی مدد پر رہیں بتا تو رو بتا کہ توروی سے مدد پر رہیں مدد پر ہے اس کا مجھے کھلاسہ کر پچھو ہے مدد پر ہے اس کا کھلاسہ کر آگے باہنے نہیں دوں گا مدد پر ہے اس کا ماننے کیا ہوں چل دی کھلاسہ جب قرآن میں آگی یا تو اس کو مانتا ہے پہتا ہے اس کو سمجھا اب تو پھٹے گا تو پھٹ گیا تو پھٹ گیا تو پہلے غیر مانا کیا اس کے بعد اب تو اس کو پھٹ گیا تو اس کے مدد پر ہے پہتا ہے اس کو سمجھا پھرت مدد پر ہے اس کو سمجھا اللہ کی مراد کیا ہے اللہ کی مراد کیا ہے کہ بے شک اللہ اس وزر ان کا مددگاہ ہے جبی اور اسلام اور نیک ایمان والے عبداللہ ترسل تو مجھے یہ بتا سریعت مدد پر ہیں ترسل مراد کیا ہے ابہ ترسل مدد پر ہیں اس کے ثابت کر اور اس کے مدد پر ہیں ابہ کور کے بچے اطاعت کو ثابت کرنے کیا باب نہ نہیں باب نہ نہیں سرشتہ مدد کریں اس کو ثابت کر اللہ کی مراد کیا ہے سرشتہ مدد کریں اس کے مراد کیا ہے میں بابی اگلہ سرشتہ مدد کریں اللہ کی مراد کیا ہے یہ نحزب ہے لائے دپٹھے والوں ہیں اور Hills trips ڈھے مراد کی Support پھر اس کے مدد کریں اس سے مراد اللہ کی کیا ہے ترشتہ مدد کبھی مراد کیا ہے سمی جائے جانا اے محبی اے محبی کل محبی بلدی بتا فرشتے مدد پر ہے اس کے مراد کیا ہے فرشتے مدد پر ہے اللہ کی مراد کیا ہے اس آیت پر بتاؤ فرشتے مدد پر ہے فرشتے مدد پر ہے اس کے مراد کیا ہے یہ بتا فرشتے مدد پر ہے فرشتے مدد پر ہے اس کے مراد کیا ہے اثر جا اچھا بھول دیا اچھا رجھو پھر اس پر غیب ہے کیا نہیں پھر اس پر غیب ہے کیا بھال رہا ہے خبیس بھاگے گا نہیں پھر اس پر مزد پر ہے کیا نہیں بہا خبیس بہا خبیس باندھے باندھے